اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے اور میری نئی ریسپی کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہوں گے اسی لیے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اپنی بہت ہی سادہ اور آسان جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی لے کر جو کہ ہے مکس دالوں کی ریسپی یہ میں ٹوٹلی آپ کو دھابا سٹائل پر بتاؤں گی اور ایک بات کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی جو یہ دالیں ہوتی ہیں دھابا سٹائل پر بنائی جاتی ہیں ان کو کبھی بھی ہم پیاز کا تڑکہ نہیں لگاتے بلکہ ہم ان کو تڑکہ بعد میں لگاتے ہیں اور پہلے ہم دوسرے مسالہ جاتے دھار کر ان کو گلا لیتے ہیں جی تو جو میں نے دالیں لی ہیں مکس دالیں یہ میں نے ہاف اف کپ لی ہیں آدھا کپ میں نے ماش کی دال لی ہے آدھا کپ میں نے جنے کی دال آدھا کپ میں نے مسور کی دال اور آدھا ہی کپ میں نے موں کی دال لی ہے میں نے اپنی فیملی کے کارڈنگ یہ کونٹٹی لی ہے ان چیزوں کی لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ چاروں دالیں جو ہیں ایک ایک پاؤ کے حساب سے لیں گی اور مسالہ جات بھی پھر اس کے مطابق ہی آپ لیں گے جی تو یہ ڈابا سٹائل چاروں دالیں مکس دالیں بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کے لیے ایک سپیشل پیسٹ ریڈی کریں گے یہ پیسٹ ہم یہ لسن کے جوے ہر ای میرج، درق اور ٹوماتر سے یہ پیسٹ ریڈی کریں گے چلیے جی سب سے پہلے ہم یہ پیسٹ ریڈی کرتے ہیں جی تو آپ دیکھ لیں کہ یہ میں ان چاروں چیزوں سے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اور اب یہ سارا پیسٹ جو ہے میں ان دالوں کے اندر ٹال دوں گی یہ دیکھئے دو چمچ میں نے نیکسٹ نمک لیا ہے دو چمچ میں نے لال میرچ پیسیوی لیا اور ہاف چمچ جو ہے میں نے حلدی پاودر لیا ہے اور ان چاروں دالوں کا میں نے یہ پریشر ککر کے اندر ڈال دیا ہے یہ چاروں دالیں میں نے دو کر اچھے طریقے سے میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ان کو بگوکہ رکھ دیا تھا اور اب یہ میں پریشر ککر کے اندر ان کو پکاؤں گی اور آلموسٹ ان کو ٹین وینٹس کا جو ہے وہ میں پریشر دوں گی لیکن سب سے پہلے ہم وہ جو پیسٹ اور نمک مرچ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے جی تو نمک مرچ حلدی اور پیسٹ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے وہ اس میں پانی ڈالنے کا ہے پانی میں نے تقریباً ایک جگ لیا اس جگ کے اندر تقریباً ڈیٹھ کلو یہ پانی ہے لیکن ابھی میں سارا اس کے اندر نہیں ڈالوں گی بلکہ ہاف اس کے اندر ایڈ کریں گی دالوں کی کونٹیٹی کے مطابق اگر آپ کی دالیں اس سے ڈبل کونٹیٹی میں ہوں گی تو پھر آپ پانی کی مقدار بھی اس سے ڈبل کونٹیٹی میں رکھیں گی یہ تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب پانی تھا لیکن میں نے صرف ایک کلو پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو ٹین منٹس کے لیے پریشر دے کر ان دالوں کو گلال ہوں گی تو اس کے بعد فردر آپ کو میں ترکے کا پروسس بتاؤں گی یہ تو دالیں ہماری اچھے طریقے سے گل چکے ہیں یہ دیکھئے ان کی گلاوٹ کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے یہ میں نے ٹین منٹس کے لیے ان کو پریشر دیا تھا اور یہ بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہیں اور ہمیں ان کی یہ کنسیسٹینسی چاہیے تھی لیکن ایک بات اور امپورٹن میں آپ کے ساتھ پوائنٹ جوئے شیئر کرتی چلوں کہ یہ ایریاس میں پانی کا ڈیفرنس بھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیونکہ بورنگ کا پانی ہے اس لیے یہاں پہ ہمیں زیادہ ٹائم لگتا ہے دالوں کو گلانے کے لیے لیکن اگر آپ کے گھر واتر سپلائی ہے تو وہ آپ کی دالیں جلدی بھی گا جائیں گی اس کا ڈیفرنس میں ایک اور آپ کو بتاتی چلوں جیسے سرخ لو بھی ہے جس کو پوٹھی بھی لو کہتے ہیں کیڈنی بینز کہتے ہیں ہمارے ایریا میں یہ ہے کہ ہم لوگ آل موسٹ آدھ دین کے لیے اس کو بگو کر رکھتے ہیں پھر بھی آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا ہاں میں پریشر لگانا پڑتا ہے جبکہ میری سسٹر کے ایریا میں یہ ہے ایریا میں پانی کا ڈیفرنس بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کے ایریا میں پانی ایسا ہے کہ وہاں پہ دالیں جلدی گا جاتی ہیں تو آپ پھر کم ٹائم کے لیے پریشر دیں گے لیکن ہمارے ایریا میں جلدی نہیں گلتی اس لیے میں نے ٹرمینٹس کا دیا ہے اب ہم اس کے لیے تڑکہ ریڈی کریں گے تڑکہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہ دو چمچ بھار کر یہ دو چمچ بھار کر آئل بہنے لیے اب اس کے اندر میں ایک درمیانے سائز کی پیاز جو ہے کارٹ پر وہ ڈالوں گی اور پھر باقی جو چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہیں فردر وہ میں بتاتی ہوں آپ کو جی تو یہ پیاز میں نے ڈال دی ہے اس میں یہ جیسے ہی براؤن ہو جائے گا اس کے اندر باقی مسالہ جات میں ایڈ کروں گی باقی مسالہ جات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کون کون سے ایڈ کرنے ہیں جب پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو جائیں گے جی تو میں نے ایک چمچ جو ہے پیسیوی لال میں چھ لی ہے چار پانچ یہ دے کی مرشے لی ہے دو چمچ میں نے زیرا پاورڈر لیا ہے اور دو چمچ ہی میں نے فشک دھنیا پاورڈر لیا ہے یہ ہم ترکے کے لیے اس کے اندر ایڈ کریں گے جب پیاز ہمارے براؤن ہو جائیں گے جی پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں ہم نے اتنا ہی ان کو براؤن کرنے اس سے زیادہ ہم ڈارک براؤن نہیں کریں گے اثر وائز اس کا ٹیس ہویا وہ پھر خراب ہو جائے گا تو ہم اتنے ہی جو ہیں پیاس فرائی کریں گے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اب اس کے اندر باقی سارے مسالہ جات میں شامل کرنے لگی ہوں میرچ ہشک دہنیاں زیرا پاورڈر یہ سب چیز جی تو ہمارا تڑکا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈال کے اندر ڈال دیں گے اور فلیم جو ہیں ہم آف کر دیں گے یہ دیکھئے اب اب ہم یہ سارا اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اب ہرا دھنیا اور ہری میرچ بھی میں اس کے اندر آٹ کریں گے جی تو یہ میں نے ہرا دھنیا ہری میرچ اور ادرک کے کتلے کچھ اس کے اندر آٹ کر دیں گے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کے فائنل لک بتاؤں گی جی تو یہ ہے ہماری دھابا سٹائل مکس دالیں اس کے فائنل لک آپ دیکھ لیجئے یہ کینان آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے گرین چٹنی اور یہ ساتھ میں یہ ہمارا ہومیڈ اچار ہے یہ میں نے گھر پہ ہی بنایا اچار اور ابھی میں اور عبداللہ جو ہے یہ دیکھئے ساتھ میں سیلٹ بھی ہمارے گھر میں دال وغیرہ ہو تو مست اس کے ساتھ چٹنی بھی پنتی ہے اور سلات بھی یہ میں نے عبداللہ کے لیے اور اپنے لنج کے لیے یہ سیلٹ اور یہ چٹنی میں قرار ریڈی کی ہے اور یہ ڈابا سٹائل جو ہیں مکس دالیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں گے مجھے کمنٹ باکس میں مست بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیئنس کیسا رہا اور گھر والوں نے آپ کو اپریشیئٹ کیا یا نہیں کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا منت بولیے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ مست سبسکرائب بھی کیجئے گا اور جو آلویڈی سبسکرائبر ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں نیک تمناوں کے ساتھ آپ نے کیسی نیکس دوسری ویڈیو یا ویلوگ کے ساتھ آپ کی حکمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ